کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اس سال دریائے راوی پر شاہپور کنڈی براج بنا کر پاکستان کے شہر لاہور کی رونکوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے آج ہزاروں سال پرانے اس تاریخی ثقافتی شہر کو پہلی مرتبہ اپنی بقا کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے ناظرین گرامی یاد رکھئے گا کہ لاہور کی زیر زمین پانی کی ایک وائفر اس شہر کی لائف لائن مانی جاتی ہے مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سطح مسلسل گرتی چلی جا رہی ہے صدیوں سے دریائے راوی لاہور کے زیر زمین پانی کو ریچارج کرتا رہا لیکن انیس سو ساٹھ کے سن تاس معاہدے کے بعد دریائے راوی کی روانی بہت متاثر ہوئی اور ہر گزرتے سال اس میں پانی کا بہو کم ہوتا چلا گیا سن دوہزار میں بھارت کی طرف سے دریائے راوی پر تھین ڈین کی تعمیر کے بعد تو راوی میں پانی آنا بلکل ہی بند ہو گیا تھا اور صرف ربی سیزن میں بھارتی پنجاب کی زری زمینوں بیراجوں سے رسنے والا پانی یا ان کے قسموں کی سیوریچ کا پانی دریائے راوی میں آتا تھا مگر اب جو کام بھارت نے کیا ہے تو اب تو شاپور کنڈی بیراج کی تعمیر کے بعد یہ پانی بھی رک جائے گا لاہور کی ایکوائفر کا ریچارج تو پہلے بھی تقریباً رکا ہوا ہی تھا اور اس کی سطح ہر سال تین فٹ نیچے گرتی جا رہی تھی لیکن اب یہ سطح بہت تیزی سے نیچے جائے گی ازادی کے وقت لاہور میں جو پانی پندرہ فٹ کی گرائے پر ملتا تھا اب وہ ایک سو پچاس فٹ نیچے جا چکا ہے پرانے شہر کے حالت تو اور بھی خراب ہو چکی ہے یہاں پینے کے لیے مناسب پانی چھے سو فٹ سے بھی نیچے چلا گیا ہے لاہور کے نواہی علاقوں کسور اور رائے ونڈ کا زیر زمین پانی نمکین ہے اور فوری خطرہ ہے کہ اگر لاہور کی ایک وفر کی سطح اسی طرح گرتی رہی تو ارد گرد کا یہ نمکین پانی اس کی طرف بڑھ آئے گا جو کہ ایک مستقل مسلسل اور ناقابل واپسی خطرہ ہوگا کیونکہ یہ پانی نہ تو پینے کے قابل ہے اور نہ ہی کسی سنتی استعمال میں آ سکتا ہے لہٰذا لاہور کی ایک وفر کو ریچارج کر کے اس کی سطح برقرار رکھنا یا اس کو بلند کرنے کی انتظامات کرنا وقت کی فوری ضرورت ہے انجینئرز نے تخمینہ لگایا ہے کہ اٹھارہ سو سکوائر کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلے لاہور سے مونسون میں پڑھنے والی بارشوں سے ایک کروڑ سے زائد لاہوریوں کے لیے پورے سال کا پینے کا پانی اور ہر قسم کی سنتی استعمال کا پانی زیر زمین زخیرہ کروایا جا سکتا ہے مونسون کی بارشوں کے پانی کو پانی چوسکووں کی مدد سے زخیرہ کروایا جا سکتا ہے مونسون کی بارشوں کے پانی کو پانی چونسکووں کی مدد سے ایکویفر ریچارج کے لیے استعمال کرنا دستیاب اور بہترین حل ہے شہر کے دو ہزار ٹیوب ویلوں سے روزانہ 3500 اکڑ فٹ پانی زمین سے کھینچ لیا جاتا ہے لہور کو اپری زمینی پانی کی سطح بحل رکھنے کے لیے سالانہ ایک لاکھ اکڑ فٹ سے زیادہ حجم کے پانی کے خسارے کا سامنا ہے جبکہ انجینئرز کا تخمینہ ہے کہ ہر سال مونسون کے موسم میں لہور شہر سے کئی لاکھ اکڑ فٹ پانی ریچارج کروایا جا سکتا ہے لہور میں زیر زمین پانی کو ریچارج کرنے کے لیے جدید طرز پر چھپڑ سسٹم بحل کرنا ہوگا جس نے ماضی میں صدیوں تک اس شہر کے زیر زمین پانی کو میٹھا اور پانی کے سطح کو برکرا رکھا تھا چھپڑ کی طرز پر لاہور شہر کی پارکوں اور کھولی جگہوں پر کرسیر تعداد میں ڈونگی گراؤنڈز کا قیام عمل میں لائے جائے گا کہ جن کے اطراف میں ریچارج کونے بنے ہوں سکولز کالیج یونیورسٹیز دفاتر فیکٹریوں الگرز تمام کھولی جگہوں پر ریچارج کونے بنا کر ریسائیکل پانی سے زیر زمین پانی کو مونسون کے دوران ہی پورے سال کے استعمال کے لیے ریچارج کیا جا سکتا ہے اس کام کو تمام چھوٹے بڑے شہروں تک پہنچانا ہوگا ہمیں فیل فور ریچارج لاہور اتھارٹی بنا کر کام شروع کرنا ہوگا جس کا اضافی فائدہ یہ ہوگا کہ لاہور شہر میں نہ صرف اربن فلیڈنگ کی صورتحال بہتر ہو جائے گی بلکہ نشیبی علاقوں کی سڑکوں انڈر پاسیز اور امارتوں کو سلابی پانی سے ہونے والے نقصانات میں بھی کمی آ جائے گی اس کے علاوہ برسات کے دنوں میں لوگوں کی سڑکوں پر بلا رکاوٹ عام دورف جاری رہے گی اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو یاد رکھئے کہ جو کام بھارت کر چکا ہے اس کے نتیجے میں لاہور کو تھر کا سہرہ بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک پائے گی اگر آپ بھی لاہور سے محبت کرتے ہیں اور اس کی بقا کے لیے اٹھنے والی آواز میں اپنے حصے کا دیا جلانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا